بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوگی آپ سب بھائی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بکھی ہوں تو ناظرین اکرام آج جو ہے میں ایک ایسے ویلیج کے اندر موجود ہوں جس میں ایک یہ امہ جی ہے بیوہ امہ جی ہے اور یہ ان کے دو بیٹے ہیں ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یہ امہ بڑھاپے میں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں اور اپنا گزارہ کرتے ہیں یہ امہ جی بہت زیادہ پریشان ہے تو آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ امہ جی اس میں مہنگائی کے دور میں اپنا جو گزارہ ہے وہ کیسے کر دیتے ہیں کیا ہے نا امہ جی ٹھیک ہو امہ جی تو یہ بیٹے ہیں بیٹا آپ کو کوئی نہیں ہے شہر آپ کو کب سے پہت ہوا ہے ہمارے چلتا ہے امہ جی توڑا گھر لکرن کا ہوتا ہے چار پہنچ سال ہو گئے ہیں آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کمانے والا آپ کی دلائے میں کوئی مدد کرتا ہے چلو ہمارے پریشان نہ تھی ہو اللہ خیر کرے اسے ہی آپ نے گھراو کو آ دیں تو جی دیتا ہے ہر آپ کو 30 سنگ سا کرو ہیں کیا ہے امہ جی ضرورت ہے راشن پانی کھانے پینے کے لیے راشن پانی کپڑے پیسے کو چاہیے ہیں یہ ہے تیرک ہے نا شادرین کرام بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امہ جی بہت زیادہ پریشان ہے امہ جی کا کہنا ہے کہ میں دوستوں کی گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں اور اپنا بھارہ کرتی ہوں یہ میرے دو بیٹیاں ہیں یہ بھی میرے پاس ہیں ان کی ابھی اس دکھ شادی نہیں ہوئے تو یہ بھی میں کماتی ہوں اور کھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امہ جی بڑھاپے میں دوستوں کی گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں اور اپنا بھارہ کرتی ہیں ان کے گھر میں کوئی راشن وغیرہ نہیں ہے اگر آم میں سے کوئی بہن بھائی جو اللہ کا نیک مندہ جو ہے اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کر ایسے گریب فیملی کو ٹارگٹ کریں کچھ پیسیو کا ڈونیٹ کرنا چاہے تو ہمارا جو ہے کونٹیکٹ نمبر سکرینٹور ملے گا آپ کو آپ نے ہم سے ضرور رابطہ کرنا ہے آپ کی جو امانت ہوگی انشاءاللہ ہم اس گریب فیملی تک پہنچا دیں گے اللہ حکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ